دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان خان پر اٹیک کرنے والے شوٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو کل صبح ایک شوٹر نے سلمان خان کو مارنے کی کوشش کی تھی دوستو پولیس کو پتا چل گیا ہے کہ اس سازس کے پیشے کون ہے اور کس نے اس شوٹر کو بھیجا تھا اور دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے تو آپ سے رکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چل یہ دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کل سلمان خان کے گھر کے باہر ان پر ایک شوٹر نے حملہ کیا تھا سلمان خان مرتے مرتے بچ گئے ہیں صدو موسے والا کے مرڈر کے سسپیکٹڈ لورنس مشنوی نے سلمان خان کو قتل کروانے کے لیے ایک شاپ شوٹر کو بھیجا تھا اس شوٹر نے ایک موڈیفائیڈ ہاکی میں ایک چھوٹے بور کا ہتھیار چھپا کے رکھا تھا یہ شاپ شوٹر ایکٹر سلمان خان کی ریزیڈنسی کے باہر کھڑا تھا گینگسٹر لورنس مشنوی اور ان کے آدمی جانتے تھے کہ سلمان خان صبح مارننگ میں سائیکلنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھتے جب صبح سلمان خان اپنے گھر سے باہر نکلے تب ممپئی پولیس نے انہیں گیٹ پر ہی روک لیا جس سمیں اس شوٹر کو سلمان خان کی ہتھیا کرنی تھی اور اس طرح سے سلمان خان کی جان بچ گئی دوستو پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کام گولڈی برار نے کروایا ہے جو موسے والے کی ہتھیا میں بھی شامل تھا اور اس سب کے بعد سلمان خان کی سرکشہ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور اب جل سے جل سلمان خان پر حملہ کروانے والے اور دھمکیاں دینے والے سلاکھوں کے پیشے ہوں گے دوستو فلال آپ کا کیا کہنا ہے اس خبر کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو اگر آپ سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں